موسیقی اسلام علیکم ناظرین مہاں ہے ہاں سگیت منور عالم تمہاں ڈیسی رہا ہے و پوائنٹ آف آرڈر پوائنٹ آف آرڈر میں جساں پنجاب میں اسمبلی میں صورتحال آئے پنجاب میں سیاسی حل چل آئے پنجاب میں تقریباً پورو سال تھی ہوا اٹھ نو مئنہ تاں چوز تاں مارچ کھاں پو جنہیں قومی اسمبلی میں آدم اعتماد کامیاب تھی ہوئی عمران خان جے خلاف انہیں کھاں پو پنجاب میں حکومت تحلیل کرانے جلائے حکومت بیجی کرانے جلائے شروع تھے وہ ماملو پہرے آدم اعتماد پنجاب میں ہوئی وہاں آئی انہوں کا پو جنہیں حمزہ شہباز چونڈ جی آئے ہو تو حمزہ شہباز کے جہ کا ووٹ وڈی مشکل سا تھے ہو ٹریٹرے دفعہ ووٹ تھا ڈیپٹی سپیکر انہوں میں ایک رولنگ دی نہیں انہوں رولنگ کے بھی چیلنج کے ہوئے ہوئے ہو پروے زلائے جی طرفاں حمزہ شہباز وزیرعالہ ایک ریب ووٹنگ میں تھی بھی ہوئے ہو پر جہ کا پاکستان تحریک انصاف جا منعرف عراقین ہویا انہوں جو فیصلو چی ہو کو کورٹ انہوں کے ڈسکوالیفائی کرے چھڑے ہو پو جولائی میں سترہ جولائی تے بائی الیکشن تھا پنجاب جے تقریباً ویہ نلکن میں سترہ پاکستان تحریک انصاف کے کامیابی ملی بیہر پاکستان تحریک انصاف پانچی حکومت ریٹریف کا ہی پروے زلائے کے ووٹ ملی ہو پروے زلائے تھی ہو چیف منسٹر ہانے یہ سٹریٹیجی پو انہوں نے کہا پو ہانے سٹریٹیجی سامیوں آئی تا سترہ نومبر تے مران خان ہکڑے جلسے میں یہ اعلان کئے ہو تا او پنجاب اسیمبلی تحلیل کرنے دا پنجاب اسیمبلی تحلیل کرنے جے حوالے سان جیئے ہیں انہوں نے یہ اعلان کئے ہو تا تیاریوں شروع تھی ہوئے ہیں باکستان باشی ہے انہوں نے نوٹیفکیشن جاری چھنا ہے لanted screws یہ کیا ہو请اتیں customer fulfil وطورے نوٹیفکیشن جو پروے زلائے سے وہ اور پروے زلائے سے چیف منسٹر جی شید ہوئے ہیں وہ موتل کرے چھ shooter ہیں että جنوری تائیں یا سماعت ملتوی تھی وئی یہ صورتحالہ ہے پنجاب میں چھا اسمبلی بچندی یا تحلیل تھی وئی دی پرویز الہی سکل یا بیان دنوا تا ہو ہانے اعتماد جو ووٹ نہ وٹن دو چھو تا گورنر غیر خانونی توڑتے یوں نوٹیفیکیشن جاری کے ہوا چریف منسٹر پنجاب پرویز الہی اعتماد جو ووٹ وٹھے چھو تا انہ کے ہانے اکثریت انہ جی موجود نہ ہیں ایوئی میٹر کورٹ میں حلت ہو کورٹ باؤنڈ نہ کہ ہوا کورٹ ایو نہ چھو تا باؤنڈ آئے سی ایم پنجاب اعتماد جو ووٹ وٹھن جلائے پر قانونی نکتہ نظر سے انہ کے دساؤں تھا ہنہی پروگرام میں تچھائیو ضروری آئے پاکستان تحریک انصاف بے طرف یا چاہے تھی اعتماد جو ووٹ بھی تھی دو اسمبلیوں تحلیل بھی تھی دیو نوائے الیکشن بھی تھی دا حکومت روز بروز کمزور تھی رہیا ہے نہ صرف معاشی طورتے سیاسی طورتے بھی یہ صورتحال انتائی خراب آئے ہکڑے وڈے صوبے میں ایک ایڈی پولٹیکل انسٹیبلیٹی سج ملک کے متاثر کرے رہیا ہے نہ صرف یہاں وفاق کی جگہ صورتحال آئے اتے بھی پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں استفاہ دے چکیا ہے پنجاب حکومت بچائن جلائے حکومت پر اپوزیشن کوشش کرے رہی آئے پنجاب حکومت بچے اپوزیشن خاص طورتے پنجاب اپوزیشن یہاں کوشش کرے رہی آئے اسمبلی تحلیل نہ تھے وفاقی حکومت بھی یہاں کوشش کرے اپوزیشن حکومت بچائی رہی آئے حکومت میں ختم کرن چاہن تھا انہیں ہمارے سے چھاں صورتحال آ سب کھاں پیریں تحریک آسان ہنے صورتحال تھے پانجے نمائندے لاہور میں رابطے کوئے ہوا خدا بخش آسان کے جوائن کے ہوا کیٹین جو نمائندہ خصوصی آئے لاہور میں خدا بخش چھاں صورتحال آ چھاں اسمبلی بچندی یا اسمبلی میں چھاں صورتحال تھیں دی جی بلکل اصل میں پانجے کے پیریں پروگرام کے حاصل انہوں میں بھی پانجے دسکرس کرے ہو سید پانجے طریقے سے سیاسی کوششوں دے انہوں کو کرے رہے ہو تھا کہ اہم طریقے سے انہیں اسمبلیہ کے اگتے ہلائے جی آئے جی کو آسو انہوں والے ساں جڑے ہیں گورنر صرف آئیوں احتمال جو ووٹ پر جو قتل کی ہوئے ہونا کھاں پو جی کو آسو یہ سا جو معاملوں تھے ہوئے کورٹ میں دا کوٹ جی کو آسو واضح فیصل ہو رہی نو انہوں میں وزیری اللہ کے یہ اختیار انہوں تا ہو کوئے جی کو آسو اعتماد جو بہت بہتے ہاں سورتحال یہ آئے تا ہکاپ آسے نون لیگ آئیں جی کو آسو بیون جکے اپوزیشن پارٹیوں کوئے کوشش کر رہے رہی ہونتا کیاں بتائی کرنا اسمبلی برچے پرویز اللہ ہی خود جی کو آسو دلی طورتے انہیں خواہش جو اظہار کرے چکو آئے تا جے کریں یا اسمبلی حلے تا ہو پانجا جے کے پروجیکٹس ہیں نوئے مکمل کرے تا جی آگئیں الیکشن جے حوالے سامن وٹ کچھ ہو جے جے کو آوام کے وہ بدائے سکے تو انہیں کلیل عرصے میں کیتر ہو کچھ کرے جنہوں پنجاب جے جے کو آسو آوام کے اب یہ پاسے برحال کل جے کو آسو پی ٹی آئی چیرمن عمران خان ترمہ یہ واضح موقع اختیار کلیل عمران خان ترمہ اعتماد جو ووٹ بٹھو ہیں انہیں خان کو اسمبلی تحلیل کہو میں تب ہی صورت میں جے کو آسو پی ٹی آئی پنجاب جا جے کے ممبر ہیں نوئے اسمبلی ماہ اسری فادی شریف نا ترمہ یہ اختیار ترمہیں بھی کونے رہن دی تو ایک پاسے تا یہاں صورت اللہ بے پاسے یہ شک دیکھا رہے پہ وہ جے کو حکومتی اتحاد آئے وہ ایک سو اسی ممبران میں ایک سو ست تر پی ٹی آئی جاں گا جاں اور ہی سو سو سات تر پی ٹی ایدو 一ے میں انہیں خاتش ہو آئی ترے ممبر پی ٹی جائے رہا آئی نا جنہی انہیں نوئے ون نائنٹی آئی نا ایک سو نوئے ہیں نا ٹوٹل بچہ ہاں ہاں ایک سو نوئے ایک سو اچی پی ٹی ای جاں گا آئیں ایک سو چھاسی خپن ایک سو شہاسی انہوں نے ٹرے ممبر ایڈا آئین جی کے مختلف موقعن تے اعلان کر چکا ہیں تو پرویز لائی کے اعتماد جو ووٹ ندین دا آپ انہیں حساب سا جیکوہ ایڈا سو ستا تھی ممبر جیکوہ ایڈا سو تیانتا کیڑا کیڑا ہے نہیں ایک تا مومنہ وحی دا اکری زہرہ صاحبہ چھانا لوا زہرہ صاحبہ ہے آج جی بلکل آئے یہ جیکوہ ایسو انہیں حوالے ساں اصل گا لیا ہے پرویز لائی پانا کین قسم جی کا کوشش نہ کرے رہے اعتماد جو ووٹ یہ حوالے ساں پی ٹی آئی سا جو کوشش ہی کرے رہی آئے تک اہم بھی طریقے ساں اعتماد جو ووٹ میں ممبر پورا کا جنگ اے بڑی ہے جیکوہ اچھا ہانے کورٹ دیسو کورٹ جو یہ آرڈر نہ ہیں تتا اعتماد جو ووٹ وٹھو جی جی بلکل ٹھیکا یہ گال سہیہ ہے کورٹ چھاڑ دنو کورٹ ہے جیکوہ آسو گورنر جو جیکوہ ڈی نوڈی فائیو آرہو عمل ہوئے ہو انہیں کے موطل کا ہوئے ہو آئیں انہیں جی ہائرنگ جیکوہ اب بوری فیصل ہوئے ہو آئیں ہکڑو یہ فیصل ہو دنو جیس تا ہی ہائرنگ کمپلیٹ نہ تھے تاہاں ڈیزولو نہ کندو جی بلکل یہ اعتماد بلکل اسیمبلی اٹھا ڈیزول نہ کندو آئیں جیس یا وری جی کوہ آسو بھی ہو یا صورت ہوئی جی کرنے تاہاں اعتماد جو ووٹ بٹھو تھا تاہو ناکہ کو تاہاں کرے سکو تھا پر آرڈر تا نہ ہے نا تاہاں اعتماد جو ووٹ بٹھو نا آرڈر نہ ہے آرڈر نہ ہے وہ انہ میں جی کوہ آسو عطالت جی کوہ آسو وزیرالہ پنجاب کے باؤنڈ نہ ہی کہے ہو پاکستان تحریک انصاف سمجھو تا سیریس آہے سیریس لی چاہے تھی تا ووٹ وٹ ہو جی بالکل کچھ دیاں کھا پی ٹی آئی جے طرف آئے یہ سرگرمیوں بھی یہ تے پنجا لاہور میں جے کوہسو کئیوں بھی ونجھن جہ میں اجلاس دے ہو جہ میں پی ٹی آئی پنجا جے کا سینئر کا یادت آئے انہوں میں میاں اسلام اقبال محمود رشید سردار عثمان بورزدار آئین جے کے بیار ہیں انہوں کے پانجے پانجے علاقے جہاں جے کے ایم پی ایز آئین انہوں سا رابطے میں رہا رہا ہے انہوں کے اگے اجلاس میں جے کوہسو حاضر رہا جی ہدایت کئی وائی آئے انہوں کے تلقین کئی وائی آئے سہو کہیں بھی طریقے سا پی ٹی آئی میمبرن جی پنجاب اسیمیلی جے اجلاس میں حاضری جے کا ایوہ یقینی بنایا ہے جے کوئی سپیکر طرف آئے ہوئے ہو وہ یارہ جنوری تے رکھے ہوئے ہو جہاں کے انہوں کے بدلہ آئے آئین نوہ تاریخ تے کہے ہوئے 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 ہیں یعنی سومرے جی دیں ہی پنجاب اسیمیلی جے اجلاس دیں دو پاکل جے کا ایجنڈا جی جاری کئی وائی آئے جی انہوں نے اطمازے ووٹ جو ذکرنا ہے ٹھیکٹا پاہ پی ٹی آئی جے صرفاں یا کوشش ضرور کی بھی ہوئے 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 ہنے یا ہے حاضر رہے ہنے پنجاب اسیمیلی جی نوہ جنوری آرہے اجلاس میں مانوں پورا ہو جن ممبر ہنہوں تو اعتماد جو اجنڈا سے شامل کرے انہوں کے کارس حجے ہاں ایجنڈا میں ضروری بھی نہ ہے سجو بزنس موطل کرے سکے تو سپیکر آئے انہوں کو کچھ بھی کھنی سکے تو بالکل بالکل یا پوری جیک واسو پی ٹی آئی یہ طرفاں کوشش کائی پی ہو جائیں تک کہیں بھی طریقے ساوان نمت آئے گئے اجلاس میں ممبرم کے پورو کرے ہو جائیں پو ایجنڈا موطل کرے جیک واسو وزیراعلا کے اعتماد ووٹ دے آرے جیک واسو ماملے کے ختم کہے ہوئے نہیں آئے پو وزیراعلا کے جیک واسو باہ امنا کے پاوند کہے ہو جائے تھا وہ اسے ملے کے ڈیزول کروے سے لیکن نون لیگ نون لیگ ہی چھا ہے نون لیگ پانجی نو کانفیڈنس موشن جیکہ سی ایم جے لائے ہویا جیکہ سپیکر جے لائے ہویا جیکہ ڈرپٹی سپیکر جے لائے ہویا ہی سب واپس موٹائے چھڑے ہیں انہیں جے پوئنوں چھائے جی بلکل نون لیگ طرف ہاں جیکہ ادم اعتماد واری تحریک ہوئے ہوئے سٹیوں واپس برتی ہوئے ہوئے ہیں ہنہیں زہرین جو چھوانے یہ آئے تھا نون لیگ پہنے جے کواسو کوشش یہ کرے رہی آئے جے کواسو ہانے انہیں جے کو ایوانن ماری جے کا گیم آؤنے کھا نکری عوام تائی بھی بنجے انہیں آوالے ساں ہیں یہ کچھ دیا نون لیگ جے صدر شہواز شریف طرف ہاں سینئر نائب صدر مریم نواز کے سینئر نائب صدر ساں گھڑو گھڑ چیف آرگنائزر مقرر کرنے کہ جے ملک میں نئے صرف تنظیم سازیہ جی ذمہ واری بھی دینی وائی آئے اگر تا ہی اعتماد وارو کم تھی ہو این کوڈ ڈی نوٹیفائے جے کو کہوہ گوورنر اوو نوٹیفیکیشن بہال کرے چھڑے ہو تا پوووٹنگ ضرور تھی دی بلکل اووٹنگ تھی نہیں ہے ایوان میں پوو تظہر ہی گالا وزیر اعالا نہ رہا ہم دو پرویز الائی این پو اعتماد جو وہ اعتماد جو وہ ضروری نہ ہے پوو تا ڈی نوٹیفائی تھی ہو تو انہوں نے کہا پوو ایوان کھے پانجو وزیر اعالا انتقاب کرنو آنو جو جی بلکل امید یا پی کہی ہو انہیں زریعن طرفان پی ٹی آئی اینکافلی جگہ کے حلقہ ہیں اعتماد جو وہت بارال وزیر اعالا کے حرال میں وٹنو ہوا ہے تو باقی ایوائی تھی انہوں والے ساں پر امید آئیں تا ہائی کورڈ ڈی نوٹیفائی وارے فیصلے کے برکران نہ رکھا دی بلکہ پابند کرنی وزیر اعالا کے تا کچھ دین جی مولد رہی تا پوو پوانے ستنین جو دینین جو وقت چاہت دے تا ہواں لازمی جی کواتو اعتماد جو بہت وٹو اگ چوتا یہ آئینی ایک لی گھر جہا جے کا پوری کرن وزیر اعالا جی لائے دروری آئے تو انہیں حوالے ساں جی کواتو کھڑی انہیں میں دیر سی ساگی تھی پر وزیر اعالا کے اعتماد جو بہت ہر حال میں بٹھنو پاندو آئین دلچسل صورتحال ہوندی اگر ڈی نوٹیفائی تھی ہو آئین ایک ہاں پو ایوان میں جاری گالا پو وزیر اعالا جو کو نو کینڈیڈیٹ ہیں دو نو کینڈیڈیٹ ہیں دو تا ضرور پو ووٹنگ تھیندی پو اکسریت ہیں پو گیم مانا ہی آئین کچھ وقت کھپے جی بلکل بلکل کچھ زرگن جو چون آئیتا ہے ہنہ وقت معاشی معاملن کے دلائے پاکستان دی کچھ اعلیٰ قیادت قوتی عربی ویاللہ کچھ کینسان بھی رابطہ سے آئے اتا ہوں جے کر اہنن کے پیکیج ملی تو انہیں سسٹم کے کچھ وقت تاہی حالائے سگیو تو شاید یہ فیصلہ انہیں کچھ ڈیلیت ہیں جے کر اہن ہوں کہ اہری خاص خاص امید نہ تھی سب کو شاید فیصلہ گانی دے ٹھیک ہے خدا بخش بلکل ٹھیک تھا سہی تھا چاوز بلکل یہ ہی صورت حالہ آئین تاہین دلچس صورت حالہ ہے چھا آئین ادھ میٹر کورٹ میں ادھ اسمبلی میں تے تھیندو تھیندو یا نہ تھیندو اعتماد جو وہ تھیندو یا نہ تھیندو یہ سجو کچھ ہاں نے اکڑی کھچڑی یا جگہ پچے تھی آئین پی ٹی آئی بے پاسے مسلم لک نون ٹرے پاسے پاکستان مسلم لکن قاف پروے زلائی تاہیی چھا فیصلتو تھیندو ہی نہ تاہینی ماہرین چھا تھا چون الیکشن کمیشن جو خیادت آئے یا الیکشن کمیشن جو انہوں میں چھا موقف آئے یا چھا سجو کچھ تھیندو وہ بھی موقف اٹھا ہوتا تھا مسلو حالے تو انہیں حوالہ سنانسا کے جوائن کہہ ہوا اگونے چیف کمیشن الیکشن کمیشن کمر دلشاہ صاحب اسنان کے جوائن کہہ ہوا کمر صاحب سلام علیکم کمر صاحب کیا قانونی پہلو ہے کیا اس وقت پرویز علاہی صاحب کو ووٹ لینا ضروری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور لیٹیگیشن کا حصہ رہے گا مگرد یہ گورنر پنجاب نے اپنے آئینی افتیارات کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو آئین کی آرٹیکل ایک سو تیس کا سب سیکشن سات کے دہت گورنر پنجاب نے جب محسوس کیا کہ وزیراعہ پنجاب کو اسمبلی میں اپنی مجالٹی حاصل کرنے میں وہ نقام ہوتے میں نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے پرویز علاہی صاحب حکم جاری دی حکم جاری کیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں تو اعتماد کا ووٹ کسی ٹیم بھی گورنر ہو یا پریڈنٹ پاکستان ہو وہ جب وہ محسوس کریں کہ مطلقہ اسمبلی میں ان کی اکشیرک نہیں رہی ہے تو وہ اعتماد کا ووٹ کا کہہ سکتے ہیں آرڈر دے سکتے ہیں پریڈنٹ پاکستان کو بھی اختیار ہے آئین کے آرٹیکل نائن ٹی ون کے تحت تو کسی وقت بھی پریمیسٹر کو حکم جاری کر سکتے ہیں کہ میرے نقصہ نظر سے آپ اپنا جو ہے اسمبلی میں اکشیرک حاصل کرنے میں نقام ہوتے نظر آ رہے ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں تو وہ بھی پریمیسٹر صاحب کو بھی امیجیٹلی تین دن میں چار دن میں ایک ہفتے کا جو روڈس دیں تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اسی کو اپنے گورنر پنجاب میں جاری کیا تو گورنر پنجاب کا حکم جہاں ہے وہ جتنے بھی اسمبلی کے رولز ہیں ایکٹ ہے رولز بجنس ہیں ان سے ابو ہے تو ان کے تمام جو اختیارات جو ہیں وہ آئینی اختیارات ہیں تو آئین کے نیچے سب کلازیں ہوتی ہیں تو اس پر انہیں پریمیسٹر لائی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دیر کر دی تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کو حکم جاری کیا کہ ٹھیک ہے کہ آپ گیارہ جنرلی تک جو ہے وہ اپنی قانونی کاروری مکمل کر لیں اور اس کا صاحب نے جواب بھی طرح کیا انہوں نے تو یہ کہا کہ گیارہ تاریخ تک آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے ووٹ لینے کے حوالے سے یعنی وہ ایک مطلع جتا نہیں جی ووٹ لینے کا جو ان کا حکم تھا اس پر بھی انہوں نے خاموشی اختیار دونوں پر خاموشی اختیار کر لیے بادی نظر میں مطلب نہیں تھا بادی نظر میں بٹوین دلائن جو با ہائی کورٹس ہو یا شپرم کورٹ ہو وہ بڑے طریقے کے مسابق وہ چلتی ہے وہ کلیر جو ہے وہ پالیسی دیرے کی بجائے وہ ایک اشارہ دیتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے نہیں تو اتنے سارے دن کیوں دے دیئے مطلب قومی اسیمبلی میں ڈیپٹی سپیکر کو تو اتنے دن نہیں دیئے تھے لاہور آئی کورٹ نے وہ درست ہے اپنے سوالتیز میں اپنا عدلیہ کے اپنا رول و بیزنس ہے وہ جس طرح چہیں فیصلہ کر سکتے ہیں حکم دے سکتے ہیں لیکن یہاں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے فریویج لائی صاحب یہ کہہ رہی اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کروں گا تو ممکن ہے کہ جب یہ جو گیارہ جنرلی کو عدالت میں جب یہ کیس پیش ہوگا تو عدالت کہہ سکتی ہے کہ ہم نے جو گورنر کا جو ایک ڈی نوٹیفکائی کیا تھا انہوں نے جو نوٹیفکیشن کیا تھا پریویج لائی کے خلاف وزیرالہ کے طور وہ دی نوٹیفائی کر دیا تھا اب وہ یہ کہیں کہ جی وہ تو اپنا اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے تو ممکن ہے کہ گورنر کا نوٹیفکیشن کو بہال کر دیں اچھا اور یہ بھی ممکن یہ کیا دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے کیا یہ درست بات ہے کہ چلتے ہوئے ایڈجنڈ ہوئے اجلاس پر اجلاس گورنر نہیں بلا سکتے یہ صرف رول آف بیجنس اور پارلیمین جو ان کا جو سبائی اسمیلی کے جو طریقی کار ہے پرسیدہ نہیں ہے اس کا فیصلہ ہے دیکھیں رول آف بیجنس دیکھیں رول آف بیجنس ہی کی وائیولیشن ڈپٹی سپیکر قومی اسمیلی نے کی تھی رولز این بیزنس کی وہ ہی وائیولیشن ڈپٹی سپیکر پنجاب نے کی تھی نہیں وہ درست ہے مسئلہ ہوتا ہے یہ جیترے ہوتا ہے کہ جب اسمیلی کا اجلاس چاری ہو تو آپ جو ہے ان کو تحریکی عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی یا اعتماد کا ووٹرین لیا جا سکتا یہ سارے اسمیلی کے اپنے تیار کردہ پروسیزرل طریقہ آئین میں اس کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا ذکر نہیں ہے پر اسمیلی آئین کی روح سے گورن پنجاب نے جو حکم جاری کیا وہ آئین کے مطابق ہے اس میں یہ تو نیچی تو اسمیلی کے رولز بنتے رہتے ہیں ایکٹ بنتے رہتے ہیں ایڈویزری کوئس نہ ہوتے ہیں اس کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں اس کی آئین کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے اب یہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا آئین میں کہا لکھا ہوا ہے آئین میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا یہاں تک لکھا ہوا ہے جو ہمارا اگر فیڈل گورنمنٹ کی میں اسمیلی میں اگر کوئی تحریک اعتماد پیش ہو تو وہاں یہ ذکر ہے کہ مالیاتی بل پیش ہو گیا ہے اس مالیاتی بل کے دوران تحریک اعتماد کا بل یا قرارداز پیش نہیں ہو سکتی لیکن جو ہی کرا اپنا مالیاتی بل جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے تو وہ امیجیٹلی آئین میں تو آئین میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر سپیکر کوئی رولنگ دے دے تو وہ چیلنج نہیں ہو سکتی نہیں جناب پہلی بات ہے کہ جو تحریک اعتماد کا کام شروع ہوتا ہے اس میں سپیکر جو ہے وہ رولنگ دینے کا مجاز نہیں ہے وہ آئین کے آئین کے آئین کے آئین کے آئین کی طرف کاروائی بکمل کرنی ہوتی ہے رولنگ دینے کا مجاز نہیں ہے اگر تو پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے اور عدالت وہ بحال کر دیتی ہے ڈی نوٹی فائی کا تو پھر کیا پروسیجر ہوگا اس میں سب سے بڑی اہم بات ہی ہوگی کہ اگر عدالیہ موضوع عدالیہ ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے تو اگر وہ یہ ابھی ابھی یہ محسوس کرے کہ جی پرویز الہی صاحب جہاں وہ اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کر رہے ہیں اور ہم نے بھی ایک اشارہ تن دیا تھا کہ آپ اس عرصے میں اپنے قانونی کاروائی مکمل کرنے تو وہ نہیں کیا اور انہیں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے نکار کر دیا ہے تو ممکن ہے اپنے لاور ہائی کورٹ جو انہوں نے جو گورن پنجاب کا جو نوٹیفکیشن انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا وہ اس کو بحال کر دے تو پھر وزیراعلا نہیں رہ سکیں گے پرویز الہی صاحب اچھا پھر دوبارہ پھر دوبارہ سے ووٹنگ ہوگی اسمبلی میں اس کا ترکیہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتا ہے اور وہ وزیراعلا نہیں رہتے تو پھر گورن پنجاب ایک اور حکم جاری کرے گا اور وہ کہے گا کہ جی آپ اپنا نیا وزیراعلا جو ہے اس کا تقرد وہ کا انتخاب کیا جائے اس کے لیے حکم جاری کرے گا اچھا اور اس کے لیے اس کے لیے اگر ایوان میں کسی کے پاس بھی ایک سو چھاسی نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا جس کے پاس زیادہ ہوں گے وہ ہو جائے گا وہ رن آف الیکشن ہوتا ہے جی وہ رن آف الیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر جتنے بھی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم حال میں ہم تو ان میں جو بھی زیادہ مجارٹی دے گا ہم تو وہ چیس منشل بن جائے گا اس میں ایک سو چھاسی لینے ضرور نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو مطلب یہ جتنے بھی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ہاں ان میں سے جس کی زیادہ مجارٹی ہوگی تو وہ مجارٹی بن جائے گا ایک سو چھاسی ووٹ لینا ضرور نہیں ایک سو چھاسی ووٹ لینا ضرور نہیں اور لگتا ایسا ہے کہ یہ ایک سو چھاسی کا جو حنصہ ہے وہ دونوں نہیں پورا کر پائیں گے تو رن آف الیکشن کے طرف ہی جا پائے گا لگر یہ را ہے اب اگر یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ایٹومیٹک نیا پچی پرشل قط کا انتخاب کیا جائے گا اگر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں پرویجل دائی صاحب تو پھر وہ تو نئے سرے سے نیا مجرالہ ہوگا اب جیسے کے حالات بتا رہے ہیں اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے بازیل نظر میں کہ بھئی ممکن ہے کہ چوگری پرویجل دائی صاحب کو یہ محسوس ہو چکا ہے کہ ان کو اعتماد کے ووٹ میں شکست ہوتی بھی لیکن پارڈی مانی لیڈر کی اگر اسٹرکشنز کے خلاف آدمی جائے گا تو وہ تو ویسے ڈسکوالی فائے ہو جائے گا ڈسکوالی فائشن ہوں کے سپروں کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی غیر آئینی ہے وہ اس پر بھی سوالیہ نشان ہے اور وہ بھی اپنے وہاں بھی انہوں نے نظر سانے کی درخواستی ہوئی ہے نظر سانے کے لیے سپروں کورٹ پاکستان نے کہا ووٹ کاشٹ ہو سکتا ہے لیکن کارٹلیس ہوتا ہے آئین میں تو ذکر نہیں ہے آئین کے خلاف آئی لیے جہاں آئین خاموش ہے وہاں کورٹ کے انٹرپیٹیشن چلے گی نہیں آئین یہ کوئی آمریت نہیں چلے کسی ادریہ کی آئین خاموش ہے تو جو مرضی کاروائی کرے ملکم ریڈ راکٹی کرنے وہ ملکم نہیں ہوتا یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے وہ یہ سپرم کورٹ ہوں جہاں کاموش ہیں وہاں آئین بنائے جائیں وہاں خانون بنائے جائیں جب تک نہیں بنا جائیں گے تب تک کورٹ کی انٹرپیٹیشن کام آئی گی نہیں نہیں انٹرپیٹیشن کی کوئی ایسی حصیت نہیں ہوتی یہ مظاہر اور تفصیق ہے تفصیم کر لیا حالات کے مطابق نظریہ ضرورت کے تحت لیکن آپ بکر یا کر وہ تو مثال بھی تو قائم ہو جاتی ہے ایکزیمپل بھی تو ہو جاتا ہے نہیں نہیں ایکزیمپل تو ہو گئی ہے لیکن آپ جیسے میڈیا نے اتنا زیادہ شعور بلند کر دیا ہے عوام کے اندر پہلے میڈیا نہیں ہوتا تھا تو عوام ہنگیرے میں ہوتی تھی اب تو میڈیا نے سب چیز جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا آئینہ بھی خوا دیا ہے ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ ووٹ کے جگہ چودری پرمیزہ صاحب جو ہیں ان کے جو پوری تداز مکمل نہیں ہوتی وہ غیر حضر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کون سا آئین کا کون سی کوئی لگے گی یہ تو ایک الگ بات کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ جس پارٹی جس جھنڈے اور جس منشور کے تحت آپ ایک منڈٹ لے کر آئے اور پھر آپ اس سے ہی وہاں پہ ایوان میں جب مشکل وقت ہو اور آپ اس سے پھر جائیں تو یہ اخلاقیات نہیں ہیں اخلاقیات نہیں ہوتی اخلاقیات نہیں ہوتی وہ یہ محسوس کرے کہ جو ہمارا لیڈر جو ہے وہ کرپٹ ہے اور اربوں روپے کی منی لوٹری کر رہا ہے تو اس میں تو ریزائن دے جائے نا اس میں تو ریزائن دے جائے نہیں ریزائن کو دے گا بھی وہ جنگ دے گا نا بھئی اس نے منڈٹ 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 اس نے دیکھا تھا جی منڈٹ مجھے آدھا پارٹی نہیں دیا تھا کچھ میرا تھا باقی منڈٹ تو سارا پارٹی کیا تھا تو چھوڑ کے چلا جائے نہیں چھوڑ گیا تو سکست مانین ہے بھائی اعلان کر کے جائے کہ میں نے یہ سمجھا کہ میرا پارٹی لیڈر کرپٹ ہو گیا ہے میرا پارٹی لیڈر بھگ گیا ہے اس نے منشور چھوڑ دیا ہے میں جاتا ہوں مجھے نہیں ان کے ساتھ کام کرنا مجھے ان کے ایجنڈے پہ نہیں چلنا لیکن اس میں چیزیں ہیں اگر آپ کی بات درست ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ میرا لیڈر کرپٹ ہو گیا ہے یا وہ اخلاقیات کے دہرے سے مشکل وقت میں ڈچ کیوں کر رہا ہے مشکل وقت میں کیوں کھیل رہا ہے چھوڑ کے چلا جائے ایک دن ہی ہے تو ہماری سپرم کورٹ نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے سپرم کورٹ نے اپنے کو ایک کھلی اجازت دے دی ہے کہ لیڈر آف دی پارٹی جو مردی کرپشن کرے اس کے خلاف موٹ نہیں دے سکتے دنیا میں کسی قانون میں نہیں ہے آواز بلند کرے پارلیمنٹ اس کا حصہ ہے اپنی آواز بلند کرے اور اس مہاں بیٹھا رہے اور آواز بلند کرتا رہے اور آخر جب دیکھے کہ اب بالکل چارہ نہیں ہے تو ریزائن کر کے چلا جائے کہ میں اس منڈیٹ کو نہیں زیادہ کیری کر سکتا یہ بھی اچھی بات ہے یہ تو اصولی بات تو یہ یوں نہیں جائیے کہ بھائی جس چیز پر تھپا آپ کے لگا تھا وہ تو پارٹی لیڈر کا اور اس کا سسٹم تھا وہ کہہ سکتا ہے جو میرا پارٹی لیڈر کا مصدیفہ دے رہا ہو یہ کرپٹ ہو گیا ہے بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ تھانکیو ویری مچ گورن دلشاہ صاحب بہت اچھی گفتگو رہی تھانکیو ویری مچ گورن دلشاہ صاحب آسان صاحب موجود ہوئے ہو آئیں واضح طورتے ہو نہیں ہو چاہے ہو اعتماد جو ووٹ نہ وٹھند ہو دسکوالیفائی ڈی نوٹیفائی تھی سکے تو آئیں جو گورنڈر پنجاب پانجو ڈی نوٹیفائی جو نوٹیفیکیشن جاری کے ہو کوٹ ہوا بحال کرے سکے تھی پرویز اللہی مشکل میں آہن انہوں کے اعتماد جو ووٹ وٹھنو پوندو یہی صورتحال آئے اکتے حال ہوں تھا انہیں پروگرام کے اکتے ودائیں ہوں تھا پاکستان طریقہ انصاف چھاہ سوچے رہی ہے چھاہ پنجاب اسمبلی بچائے سگندی یا انہوں کے تحلیل کرنے ہوا انہوں کے جوائنڈ کے ہوا آلیہ حمزہ صاحبہ پاکستان طریقہ انصاف جی اگوانہ ہے مہمبر قومی اسمبلیہ ہے آلیہ صاحبہ سلام علیکم علیکم السلام آلیہ صاحبہ کیا صورتحال بن رہی ہے کل پھر پرویز رشید پرویز اللہی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں تو اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا کیا ہو کہہ رہا ہے کس طریقے سے یہ منطقی انجام تک پہنچے گا قسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر پرویز اللہی صاحب نے یہ بات کیا انہوں نے وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ جو گورنن نے کیا وہ غیر قانونی ہے سب سے پہل تو ہمیں اس پر دیکھنا چاہیے کہ گورنن نے جو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ غیر قانونی ہے وہ تو بیسی عدالت نے نوٹیفیکیشن کو ابھی فلال موطل کر دیا ہے جی ابھی اس کے اوپر اپنی رولنگ دے رہی ہے دوسری چیز جو انہوں نے کہی ہے اسی کے اگلے سانس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ قائد آزم کے بعد دوسرے بڑے پاکستان کے لیڈر ہیں اور اگر پاکستان کوئی بچا سکتا ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی بچا سکتے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ بھی چیئرمن عمران خان صاحب کا ہے حکومت بھی عمران خان صاحب کی ہے اور وہ جس طرح سے کہیں گے جس دن کہیں گے اعتماد کا ووٹ بھی لیا جائے گا اور اس کے بعد اسیمیہ بھی ڈیزول ہوں گی اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ نیکسٹ جینرل الیکشن کی طرف بھی جائے گا جس طرح کی آلیہ صاحبہ صورتحال ہے اتنے بڑے صوبے میں اس طرح کی انسرٹینٹی ہونا آپ نہیں سمجھتے کہ جلد اس چیز کو وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے ایک طرف تو ہو جائیں یا تو تحلیل ہو جائے یا پھر کہیں کہ جی اس تاریخ تک اب ہم چلیں گے دیکھیں جی ہم تو چاہتے تھے کہ 23 دسمبر تک یہ تحلیل ہو جائے لیکن پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے پنجاب اور کے پی کے میں بچھی رہے اور اس کو بچانے کے لیے ذرداری صاحب بھی پوری سندھ کی امداد کا پیسہ لے کر آ کر دیکھا ہے آپ نے کس طرح سے لاہور میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے سارے وزراء بھی جن کا کام سندھ کو ریلیف دینا تھا جن کا کام سندھ کے لوگوں کو جہاں پر سیلاب سے لوگ متاثر ہیں ان کی مدد کرنا تھا لیکن وہ بھی پنجاب کی سیاست کے اندر جہاں پر ان کا کوئی لینا دینا نہیں تو صرف چھے یا سات سیٹیں تو وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں جبکہ ہم نے جو اس دن کے ویژیوز دیکھے ہیں کہ خود تو بلاوز ذرداری صاحب پانچ لاکھ کا جوتا پہنے مسکر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بچوں کے نہ بدن کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں اور نہ پاؤں کے اوپر جوتے ہوتے ہیں یعنی تیس سال کی حکومت کے بعد ان بچوں سے آپ جیو بھتوں کے نعرے تو لگوا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے نہ انہیں پہننے کے لیے ان کے کن پر کپڑے چھوڑیے ہیں نہ پاؤں کے اندر جوتی چھوڑیے ہیں نہ سر کے اوپر چھت چھوڑیے تو میرا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ پنجاب تو انشاءاللہ تعالی ہے ہی پی ٹی آئے کا اور انشاءاللہ پورا پاکستان بھی پی ٹی آئے کا ہے کیونکہ اب سندھ کے اندر بھی جو ہم تبدیلی کی لہر دیکھ رہے ہیں تو جو پنجاب نے اپنے مو بولے بیٹے کی حکومت بچانے آئے تھے وہ ذرا جا کر سندھ میں اپنے اصلی بیٹے کی حکومت بچانے کی کوشش تو کر لیں تو وہ تبدیلی کی لہر تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی کئی ایم پی ایز ہیں جو اس وقت منعرف ہو گئے ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے ووٹ پروے جلائی کو دیکھیں میری ایک بات سنیں یہ تو جس وقت میدان سجلے گا اس وقت بات پتا چلگی ویسے تو جو آج یہ جو متحدہ مجرس وحدت المسلمین ہیں ان کی خانصف کے ساتھ میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور میرے خیال میں ان کے جو بھی تحفظات ہیں وہ ہم دور بھی کریں گے اسی طرح سے ایک آزاد امیدوار جو کبھی شہباز شریف صاحب کے کیمپ کا تھا وہ بھی کل پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں اور اسی طرح سے باقی بھی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں گی اگر ان کے پاس اتنے ہی ووٹ ہوتے تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کیوں بھاگتے یہ سپیکر کے اگنسٹ اور ڈیپٹی سپیکر کے اگنسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کیوں بھاگتے تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ صرف اسیمنیہ توڑنے سے بچانا چاہتے تھے ان کو ڈر ایک ہی ہے جو یہاں پر سندھ حکومت کو ڈر ہے کہ الیکشن سے بھاگیں بات اور کسی طرح عوام میں جانے سے بھاگیں اور ہم صرف اتنا چاہ رہے ہیں کہ ہم انہیں گھسیٹ کے بھی الیکشن کے اندر لے کر جائے نہیں تو اگر یہ اگر صورتحال کوٹ میں اسی طرح چلتی رہتی ہے اور یہ وقت اور اسی طرح سے وقت ملتا رہتا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح کی پاپولاریٹی برقرار رکھ سکیں گی ایک کے بعد ایک ویڈیو آوڈیو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ آوڈیوز لے آئیں ویڈیوز لے آئیں نیٹ فلکس کی پوری سیریز بھی یہ اگر لے آئیں گے نا تو عوام کو بالکل فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ اگر ان کے آوڈیوز اور ویڈیوز لانے سے عوام کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے تو سو بسم اللہ دو اور لے آئیں اگر ان کے آوڈیوز اور ویڈیوز لانے سے عوام کے بجلی کے بل اور گیس کے بلدہ ہوتے ہیں تو سو بسم اللہ اور لے آئیں اگر ان کے آوڈیوز اور ویڈیوز لانے سے عوام کے تن کے اوپر کپڑا اور سر پر چھت آ جاتی ہے اور عوام کو صحت کے لیے صحت کارڈ مل جاتا ہے نا تو یہ جو چاہتے ہیں وہ کریں لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر یہ یہاں پر اس طرح کی کردار کشی کر کے اپنی جو جسے پرفارمنس ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو اس وقت عوام یہ بائے کرنے کو تیار نہیں ہے عوام اگر اس وقت کسی لیڈر کے پیچھے کھڑی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے اگر انہیں اتنا ڈر نہ ہوتا تو یہ فوری طور پر الیکشن میں چلے جاتے ہیں اسی لیے یہ ایک ایک دن جسے کہہ دیں کہ آکشن پر آئیوئی حکومت ایک ایک دن اور ادھار میں لیتی ہی جاری ہے لیتی ہی جاری ہے اور صرف اتنا جاری ہے کہ کسی طرح سے عمران خان اور عوام کے غیض و غضب سے بچھے آپ سمجھتی ہیں نو تاریخ کو کوئی اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا یا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جب تک کورٹ یہ ڈیسائیڈ نہ کر دے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا گورنر کی طرف سے وہ خانونی ہیں یا غیر خانونی ہیں تب تک اس کا انتظار کیا جائے گا دیکھیں جی میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہماری لیڈرشپ مشاورت کر رہی ہے اور لیڈرشپ مشاورت کے بعد جو بھی فیصلہ کرے گی اس فیصلہ پر عمل درامت ہوگا کیونکہ فیصلہ صرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ہے جو وہ فیصلہ کریں گے وہ سب کو قابل قبول ہوگا جس دن وہ کہیں گے اسی دن موٹ آف کانفیڈنس ہو جائے گا اور موسٹ پر بیبلی میرا اندازہ ہے میری نہ یہ خبر ہے نہ یہ کوئی ایسی بات میں کرنا چاہتی ہوں خان صاحب یہی حکم دیں گے کہ ہم یہ جو فیصلہ آنے سے کچھ تن پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں تاکہ جب ہم فیصلہ لینے گیارہ تاریخ کو عدالت میں جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ووٹ آف کانفیڈنس ہو اور ہمارے اوپر ہمارے ممبران کا سارا اعتماد ہو تاکہ اس کے بعد جو ہمارا اصلی مقصد اسیمیہ ڈیزولف کرنا ہے ہم وہ کرسے تو خومی اسیمیلی کے سپیکر صاحب کب تک بلالیں گے اور کب وہ بھی آگے پیچھے کر رہے ہیں معاملات وہ بھی ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جی ان کے بارے میں تو میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے جتنی توجیحات پیش کی ہیں وہ بالکل بوگر سے اس لیے بوگر سے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے آٹھ یا دس لوگوں سب سے پہلے تو ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ جن گیارہ لوگوں کے آپ نے استیفے منظور کیے ہیں وہ آپ نے کن بیسس کے اوپر استیفے منظور کیا ہیں کیا وہ انفرادی طور پر آپ کے پاس آئے تھے وہ نہیں آئے تھے اس لیے جب پوری پارٹی نے جب وہاں پر ایک سو تیس میبران نے اکٹھے استیفے بھی ہیں تو ان کے استیفے بھی اکٹھے منظور ہونے چاہیے انہوں نے پہلے بھی پکنٹ چوز کیا انہوں نے پہلے بھی اپنی مرضی کے اپنے سٹرونگ حل کے لیے لیکن اس کے بعد بھی عوام نے جس طرح سے انہیں وہاں سے بھی ظلیلوں خوار کیا ہیں چودہ پارٹیوں کو تو یہ اب ان کا مقدر بن چکا ہے ذلت اور رسوائی اور عوام کے جوتے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کا پہلا جوتا جو ہے وہ آپ کے ہی سندھ کے اور ہمارے سندھ کے گورنر صاحب کو پڑھ چکا ہے تو عوام کا غیظ و غضب ان لوگوں کے لیے اب یہی ہے بہت شکریہ علیہ حمزہ صاحبہ سانسا موجود ہوئی واضح طورتیں انہیں چاہے ہوا اسان جی ہر صورت یا کوشش جا تا اعتماد جو وہ تھی ونیے انہیں کھا پو اسان دالت ونیوں پنجاب اسیمبلی تحلیل کیوں پوری کوشش پاکستان تحریک انصاف کرے رہی آئے پاکستان پیپرس پارٹی جو چھا موقفہ پاکستان پیپرس پارٹی جی ایم پی اے شازیہ عابد پنجاب اسیمبلی جی اسان کی جوائن کے ہوا شازیہ صاحبہ ساملے کم شازیہ صاحبہ کیا کھچڑی پکا دی ہے آپ لوگوں نے خاص طور پر زردائی صاحب نے تو کہت مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا گیم مہا شروع ہو گیا ہے اعتماد کا ووٹ لیں گے نہیں ہوگا عدالت لیٹیگیشن معاملہ آپ کو طویلی لگ رہا ہے کیا آپ لے لیں گے یا یہ اب فرار حاصل کر رہے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ چوزی پرویز علاہ صاحب اعتماد کے ووٹ کی طرف جائیں گے بکرس کے اس دوران انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کی ہم اگر صورتحال دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اندر اتنی توڑ پھوڑ مچ چکی ہے کہ اعتماد کا ووٹ یہ لے ہی نہیں سکتے ان کے پاس جو ہے نا میمبرز بھی پورے نہیں ہیں تو یہ جسٹ آئیں بائیں شائیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں اب چوزی صاحب ایک اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب ایک اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کے جو باقی سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ دوسری سٹیٹمنٹ دے رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ پوزیشن میں ایکچلی نہیں ہے کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے سکے نہیں تو یہ چیلنج کون دے رہا تھا پی ٹی آئی کو کہ حکومت گرا دیں تو ہم انتخابات کرا دیں گے یہ کون کہہ رہا تھا ہم اس وقت جب انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ جو اینا الیکشن کروا دیں یہ اس وقت بھاگ رہے تھے اس وقت ان کی دوسری صورتحال تھی اب بھی تو یہ بھاگ ہی رہے ہیں اب کون صحیح ہے آپ کے لوگوں کو فیس کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کی کیا صورتحال ہے آئے روز اس طرح کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں وہ تو شورت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ تو شورت میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو پتا اس قسم کی سب سے دہا موویز پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نیگیٹیو پروپ پیگنڈا سے آپ کی شورت میں اضافہ ہو رہا ہوں بلکہ یہ جس بری طرح سے یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی ان کو پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ کے جو کام ہیں وہ آپ جس طرح سے ایکسپوز ہوں گے وہ پھر پاکستان کی تاریخ یاد ہٹھے گی اب جس طرح سے بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اور مزید گزر گیا تو یہ جو ان کی رئیس ہے جو تھوڑی سی شورت جس کو آپ کہہ لیں یا وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شورت ہے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا ہاں بس یہی بات ہے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو یہ اسی بات پہ چل رہے ہیں اب عمران خان صاحب کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اس ووٹنگ پہ تو نہیں ہے جو پہلی سے انہیں پتہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اور گزر گیا تو یہ بری طرح سے اب بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں مزید ان کے ساتھ پنجاب اسیمبلی کا آخر دیکھیں نا پنجاب اسیمبلی کا آخر ہوگا کیا چلیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں آپ کے مطابق پھر ہوگا کیا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اسیمبلی کا یہی ہم تو یہ چاہتے ہیں کوالیشن جو گورنمنٹ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو نون لیگ ہے پی ڈی ایم کی باتی جمعاتے ہیں کہ اب آپ کا وہ اس حالت میں رہی نہیں کہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں آپ ہمیں آنے دیں اور یہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی پاکستان کی بری صورتحال ہوتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا آنے کے ایک طریقہ ہوگا نا دوبارہ سے ذائرتی بات ہے جب یہ اگر نہیں لے پاتے یہ اگر اس پوزیشن میں ہے یہ اعتماد کا ووٹ اگر آ جائیں وہ تو اب بھی دینائل کریں کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے ہی نہیں جا رہے بڑی دلچسپ صورتحال شازیہ صاحبہ جو رکن پارلیمانی لیڈر کی احکامات سے منحرف ہوگا یا انعراف کرے گا وہ ڈسکولیفائی ہو جائے گا بلکل ایسی صورتحال ہے سر ان کے لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے آپ دیکھیں کہ میڈیا پہ آکے ان کے لوگ ہی ہیں ان کی پارٹی کے میمبرز ہی ہیں جو آکے کہہ رہے ہیں کہ چوزی پرویز علی صاحب کیونکہ ہمارے چیف منسٹر نہیں ہے دار سیٹوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پورے پنجاب کو انہوں نے کیپچر کیا ہوئے ہیں پورے پنجاب کا بجٹ وہ ایک ڈیویزن کو دے رہے ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے نہیں تو پہلے بنانے کا جرم کس نے کیا تھا انہوں نہیں کیا ہے تو وہ مجرم خود کہہ رہا ہے کہ اب میں دوبارہ جرم نہیں کروں گا یہی تو یہ کرتے رہے ہیں ایک دن ایک کام کرتے ہیں پھر دوسرے دن اس کا ڈینائل آ جاتا ہے پھر ایک یوٹن پھر ایک یوٹن پھر ایک یوٹن تو یہی صورتحال چل رہی ہے مگر اس کو زیادہ دیر تک یہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے ان کو آنا پڑے گا یہ چاہے زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں چول سب پرانے کھلاڑی ہیں کہ وہ آ کے کورٹ میں اس کو معاملے کو لٹکا دیں میرا خیال ہے کہ جو وہ کرنے جا رہے ہیں شاید تو وہ زیادہ زیادہ لٹکا سکتے ہیں مگر کب تک لٹکائیں گے پنجاب کی اتنی بری صورتحال ہے ہم آمنو آمہ کا مصطلح دیکھ لیں ہم مہنگائی دیکھ لیں ہم باقی سارے ایشوز دیکھ لیں مہنگائی مہنگائی کچھ نظر آ رہی ہے واقعی کوئی مہنگائی مہنگائی ہو گئی ہے واقعی ایسی کوئی بات ہے میرے بھائی مہنگائی کا تو یہ حال ہے اب پنجاب کو کوئی سنبھالنے والا نہیں رہ گیا سب جو پہلے ایک اچھے منتظم کے طور پر جانے جاتے تھے اب ان کی یہ صورتحال ہے کہ وہ ایک ڈیوین کے چیس منسٹر بن کے رہ گئے آرے تو وہاں پہ بھی تو وہ اکیس کلومیٹر کی بھی تو وزیراعظم ہے تو ان سے بھی تو کچھ نہیں سبانلا ڈالر تے دیکھے کہاں پہنچ گیا آپ پنجاب کو رو رہی ہے ان کا بکھیڑا ہے نا اتنی آپ اس طرح کے مہنگے ترین معاہدے کر کے بیٹھ جائیں گے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میڈیا پہ آکے بھی کہہ رہے ہیں لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں کل کو آپ کہتے تھے کہ ان لو یہ سارے کراپت ہیں اور میں آ جاؤں گا تو پتہ نہیں میں جنت سے دریاب آ دوں گا دودھ کے اور شہد کی نہریں تو ابھی آکے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں اب یہ انہی کا کیا دھراہ ہم بھگت رہے ہیں نا پورا پاکستان بھگت رہے ہیں بکرز کہ انہوں نے اپنے ان کے اپنے لوگوں میں اتنا انتشار ہے اپنے لوگ ان کے اتنا انسیکیورٹی کا شکار ہے یہ ان کو پورا ہی نہیں کر سکتے اور نئے اسیمبلی توڑ سکتے ہیں نہیں اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب یہ ایک نیا چیٹ دے رہے ہیں امران خان صاحب بیٹھ کے کہ میرے لوگ جو ہے نا وہ اسیفے دے دیں گے تو آپ کے ممبر تو نیشنل اسیمبلی میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ نہیں پیش ہو رہے اسیفوں کی تسبیق کے لیے تو آپ کس کو ترٹ دے رہے ہیں اے شازیہ صاحبہ یہ تو ایک عجیب و غریب سیاست شروع ہو گئی ہے جو لوگ پیش ہی نہیں ہوئے جو لوگ پیش ہی نہیں ہوئے ان کے اسیفے منظور ہو گئے تھے گیارہ کے آپ کو شاید آپ کو بھی علم ہو جی وہ تو آکے میڈیا پہ انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم اسیفے دے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اعلیل اعلان ایوان میں بلائیں ایوان میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایوان میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی شیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ایوان میں آئیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ایوان میں آکے استیفے کا اعلان کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے ایوان میں ایوان کی سائل سپیکر صاحب انہیں بلا رہے ہیں نا وہاں چلے جائیں کون روک رہے ہیں ان کو وہاں تو وہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں نا گئے تو نہیں نا ہاں لیکن یہ یہی صورتحال رہی ہے یہ کوئی جمہوری سسٹم نہیں ہے کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ آپ اپنے حلکوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے تنخائیں آپ وصول کر رہے ہیں مدرات آپ لے رہے ہیں اور اپنے حلکوں کو آپ نے ایسے اللہ کے آسے پہ صرف چھوڑا ہوا ہے آپ ان کا جا کے ان کا پوچھتے نہیں ان کو جا کے ان کے لیے اہوان میں نہیں جاتے ان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے تو پھر آپ اسی سے آپ جائیں منظور کروے وہ تو آپ لوگوں کی حکومت میں دوبارہ عوام کے پاس گئے تھے پھر سترہ سیٹے جیتنی تھی انہوں نے انہوں نے اسیمبلی ریٹریف کر لی دوبارہ بھر جو سترہ سیٹے جیس طرح سے جیتی ہیں اب یہ آپ سب کے ہمارے سب کے سامنے آگئے ہیں وہ تو آپ کی حکومت نے الیکشن کرایا تھے آپ کی حکومت تھی اس وقت بھی جو دھڑے بندی افسوس کے ساتھ ہے کہ ان کو ابھی تک دیکھیں ہمارے تو جو لیڈرز ہیں ان کو چن چن کے شہید کر دیا گیا ہے یہ تو ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں ان کو تو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چار گولیاں لگی ہیں ان کی ٹانگ میں چار چار گولیاں کھائیں انہوں نے ابھی تازی وہ بھی تو رپورٹ واضح آیا کہ یہ نا یہ دیکھیں یہ جو صادق و امین بن کے بیکھے تھے کہ وہ گولی ایک بھی نہیں لگی ان کو صرف ان کے خولوں کے ٹکڑے لگے ہیں اور جس پہ میڈیا پہ آ کے ان کو تو ویسے اسی بات پہ ناہل کر دینا چاہیے کہ آپ میڈیا پہ آ کے سارے دنیا میں آ کے آپ وہ زخم دکھا رہے ہیں ان کو کھول کھول کے دکھا رہے ہیں آپ کو ایک گولی بھی نہیں لگی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی چلتا رہے گا اگست تک نہیں چلنا جائے پاکستان کی جتنی بری صورتحال ہو گئی ہے اس کو سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے ملک ہے وطن ہے تو سب ہے ساری جماعتیں ہیں اس کو سٹیبل ہونا چاہیے جب تک یہ سٹیبل نہیں ہوگا ہم اس بری معاشی صورتحال سے نہیں نکل سکتے سیاست بات کی بات ہے نا جب وطن ہو گیا تو سیاست ہو رہی ہوگی نا تو ان کو ان کا سب سے بڑا تو بلنڈر یہی ہے جرم بلکہ مہت ہو اس کو کہتی ہوں کہ آپ آپ بھی میڈیا پر ویٹ کے اسی جو ہے نا مطلب یہ آپ سیدھی بات ایک طرف کہ چالیس سال کا چالیس سال کا ایک طرف کا پنگ پانگ ایک طرف اور ساڑھے تین سال کی کارکردگی ایک طرف اس سے بھی آگے کے کام اتار کے چلے گئے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں بس جی بلکل بلکل اب تو اتنی بری صورتحال جو اس دوران ہوئی ہے ساڑھے تین سال کے دوران وہ پاکستان کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی اس لیے ان کو تو خود ہی پیچھے بلکہ قوم سے آکے معافی مانگنی چاہیے چلیں بہت شکریہ شازیہ عابض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اسانس موجود ہوئی شازیہ عابض صاحبہ ایم پی اے پاکستان پی پرس پارٹی پنجاب اسیمبلی آئیں واضح طورتے ہونا چاہیوا تاہانے کچھ نہ تھی دو اکسیدیت کھوئی چکوہ اعتماد جو وہ نوٹھی سکندو پرویز اللہی آئیں صورتحال انتہائی خرابہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی یہ رہ دی جیس تاہیں اعتماد جو ووٹ نہ تھی دو پنجاب میں کو حکومت نہ ہون دی ریٹ مہنگائی کنٹرول کرنوارو کوئی نہ ہون دو ناظرین یہ صورتحال ہوئی تاں بدہ اوپیا پنجاب میں صورتحال آئے پس جی سیاسی آئیں اسیمبلی تحلیل تھیں دی یا نہ تھیں دی کورٹ میں فیصل ہو تھیں دو اعتماد جو ووٹ تھیں دو یا نہ تھیں دو انہیں حوالے ساں سبنین جو موقف تاں جو سامو رکھے ہوا آئیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپس پارٹی آئیں کمرہ دلشاہت موجود ہوئی ہو پروگرام میں سنجو نمائندو بھی ہوئی ہو انہیں خدا بخش اج جو پروگرام ہتے پجانی تے پہتو پانجی فیڈبیک پوائنٹ آف آرڈر جے حوالے ساں ضرور دیجو پانجا مسئلہ بودھائی ہو پوائنٹ آف آرڈر میں اساں ہوتھاریں دا سے خدا حافظ موسیقا